بارگاہ سلطانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین میں کچھ جبر نہیں حق راہ صاف جدا ہو گئی ہے گمراہی سے حضرت امیر المومنین سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم فرماتے ہیں قسم ظہری اثنان جہل متنسک وعالم متحتک دو شخصوں نے میری پیٹ توڑ دی یعنی وہ بلائے بے درما ہیں جاہل عابد اور عالم جو عیلانیا بے باکانا گناہوں کا ارتکاب کرے اور حضور سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں جب تو اپنے دل میں کسی کی دشمنی یا محبت پائے تو اس کے کاموں کو قرآن و حدیث پر پیش کر اگر ان میں پسندیدہ ہوں تو اس سے محبت رکھ اور اگر نا پسند ہوں تو کراہت تاکہ اپنی خواہش سے نہ کوئی دوست رکھے نہ کوئی دشمن اللہ تعالی فرماتا ہے خواہش کی پیروی نہ کر کہ تجھے بہکا دے گی خدا کی راہ سے اور فرماتے ہیں کہ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا جو ہر وقت اپنے تمام کام احوال کو قرآن و حدیث کی میزان میں نہ تولے اور واردات قلب پر اعتماد کر لے اسے مردوں میں نہ گن اور لطائفِ اشرفی میں ہے حضور شہاب الدین سہروردی حضرت شیخ احمد چشتی رضی اللہ تعالی انہو کی تعریف میں فرماتے ہیں تمام چشتی حضرات ایسے ہی تھے کہ مخلوق سے بے خوف باطن میں پاک اور معارفت و فراست میں باکمال ان کے تمام احوال اخلاص اور بے ریائی پر مبنی تھے اور کسی طرح بھی شریعت میں سستی برداشت نہ کرتے تھے اللہ عز و جل کا وعدہ سچا ہے جب کبھی کسی دور میں بھی حق کے ساتھ شیطان نے التباہ سے باطل کیا تو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے حق کو باطل کی آمیزش سے پاک کر دیا شیطان کی وہ شیطنت اسی کے اور اس کی ذریعت کے لئے فتنہ ہو گئی اللہ تبارک و تعالی کے سچے بندے اس کے محبوب کے وفادار غلام شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہے تمام صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اصحابکن نجوم فبئیہم اقتدائتم احتدائتم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں تم جس کی پیروی کروگے ہدایت پا جاؤگے اور علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفاء علامہ قاضی عیاض میں فرماتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تعان کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے اور شرح اقائد النصفی میں ہیں وَنَكِفَ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَتِ إِلَّا بِالْخَيْرِ یعنی صحابہ اکرام کا جب بھی ذکر ہو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے ہمارا واضح اعلان ہے حضرت خلفاء اربعہ حضور صدیق اکبر وحضور عمر فاروق وحضور عثمان ذنورین وحضور مولا کائنات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چار ارکان قصر ملت وچار انہار باغ شریعت کہ خصائص و فضائل کچھ ایسے رنگ پر واقع ہیں کہ ان میں سے جس کسی کی بھی فضیلت پر تنہا نظر کیجئے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہیں یہی ہیں ان سے بڑھ کر کون ہوگا بہر گلے کے عزین چار باغ می نگرم بہار دامن دل می کشد کہ جا ای جا است ان چار باغوں میں سے جس پھول کو میں دیکھتا ہوں تو بہار میرے دل کے دامن کو کھیشتی ہے کہ اصل جگہ تو یہی ہے وعلی الخصوص شمع شبستانِ ولایت بہارِ جمنستانِ معرفت امام الواصلین سید العارفین خاتمِ خلافتِ نبوت فاتحِ سلاسلِ طریقت مولا المسلمین امیر المومنین ابو الاعمت التوحرین اماموں کے جدِ امجد تاہر متحر قاسمِ کوثر اسداللہ الغالب مظہرِ العجائبی والمغرائب مطلوبُ کلِ طالبٍ سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہُ الكریم وحشرنا فی زمرتِ ہی فی یومِ عقیم کہ اس جنابِ گردوں قباب جن کے قبعے کی کلس آسماء برابر ہے ان کے مناقبِ جلیلہ و محامدِ جمیلہ جس کسرت و شہرت کے ساتھ ہیں دوسرے کے نہیں اور رہے حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کا درجہ ان سب کے بعد ہے اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہُ الكریم کے مقامِ رفیع و شانِ منع عظمت و منزلت محکم و اعلا تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزاروں ہزار رہوار برق کردار یعنی ایسے کشادہ و فراخ قدم گھوڑے جیسے بجلی کا کوندہ سبار افتار یعنی ہوا سے بات کرنے والے تیز روح تھک رہیں اور قطعِ مسافت نہ کر سکیں مگر فضلِ صحبت و شرفِ صحابیت و فضل و شرف و سعادتِ خدائی دین ہے جس سے مسلمان آنکھ بند نہیں کر سکتے تو ان پر لعن و تعن یا ان کی توہین و تنقیص کیسے گوارا رکھیں اور کیسے سمجھ لیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہُ الكریم کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا بر بنائے نفسانیت تھا صاحبِ ایمان مسلمان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آسکتی ہاں ایک بات کہتے ہیں اور ایمان لگتی کہتے ہیں کہ ہم تو بحمد اللہ سرکار اہلِ بیتِ کرام کے غلامان خانہزاد اور موروسی خدمتگار خدمت گزار ہیں ہمیں حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ خدا نہ خواستہ ان کی حمایتیں بیجا کریں مگر ہاں اپنی سرکار کی طرفداری اور امرِ حق میں ان کی حمایت و پاسداری اور حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصاً الزامِ بد گویاں اور دریدہ دہنوں بد زبانوں کی تہمتوں سے بری رکھنا منظور ہے کہ ہمارے شہزادہ اکبر حضرت سبت اکبر حسنِ مجدبہ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہِ الكریم و علیہ نے حسبِ بشارت اپنے جدہِ امجد سید المرسلین صلو اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم کے بعد اختتامِ مدت یعنی خلافتِ راشدہ کے منحاجِ نبوت پر تیس سال رہی اور سیدنا امام حسنِ مجدبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھے ماہ مدتِ خلافت پر ختم ہوئی عائنِ معارکہ جنگ میں ایک فوجِ جررار کی ہمراہی کے باوجود ہتھیار رکھ دئیے اور بالقصد والاختیار ملک اور امورِ مسلمین کا انتظام و انسرام حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کر دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعتِ اطاعت فرمالی اگر حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ العیاد باللہ کافر یا فاسق تھے یا ظالم جائر تھے یا غاسب جابر تھے تو الزام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر آتا ہے کہ انہوں نے کاروبارِ مسلمین و انتظامِ شرعِ شرعُ دین با اختیار خود بلا جبر و اکراہ بلا ضرورتِ شرعیہ باوجودِ مقدرت ایسے شخص کو تفویز فرما دیا اور خیر خواہیِ اسلام کو معادللہ کام نہ فرمایا یعنی اس سے ہاتھ اٹھا لیا اگر مدتِ خلافت ختم ہو چکی تھی اور آپ خود بادشاہت منظور نہ فرماتے تو صحابہ میں کوئی اور قابلیتِ نظم و نسقِ دین نہ رکھتا تھا جو انہی کو اختیار کیا اور انہی کے ہاتھ پر بیعتِ اطاعت کر لی حاشا للہ بلکہ یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تک پہنچتی ہے کہ حضور نے اپنی پیشگوئی میں ان کے اس فعل کو پسند فرمایا اور ان کی سیادت کا نتیزہ ٹھرایا جیسا کہ صحیح بخاری میں ہیں صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نزبت فرمایا اِنَّ اِبْنِ ہَذَا سَيِّدْ لَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ یعنی میرا یہ بیٹا سید ہے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کے باعث دو بڑے گروہ اسلام میں صلح کرا دے صحیح بخاری کتاب الصلح باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ و سلم لِلحسن وَمَنَاقِبَ الْحسنُ وَالْحُسَيْنُ قدیم قدبخانہ کراچی ماخوز از اعتقاد الاحباب اور صحابہ اکرام کے بارے میں یہی پیغام ہم کو سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کے بزرگان دین نے دیا ہے اور بالخصوص حضرت مولا روم جلال الدین رومی نے مسنوی شریف میں اور حضرت داتا گنجبخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں اور حضرت محبوب الہی نے فوائد الفواد میں اور مجدد الف ثانی نے اپنے مکتوبات میں اور بادشاہ آلمگیر نے فتاوہ آلمگیری میں اور حضرت میر عبدالواحد بالگرامی چشتی نے سبع سنابل شریف میں اور عالی حضرت فازل بریلوی نے فتاوہ رزویہ میں اور حضرت مظہر عالی حضرت نے فتاوہ حشمتیہ میں اور یہی عقیدہ عالی حضرت کی کتاب حسام الحرمین کی تعاید و تصدیق میں خادم آستانہ عالی چشتیہ صاحب زادہ سید مولانا غلام علی صاحب چشتی صاحب زادہ مولانا سید حامد علی چشتی اجمیر معلہ مولانا امجد علی آزمی مولانا امتیاز احمد مولانا عبد المجید مولانا عبد الحی مولانا غلام محی الدین احمد جشتی مولانا احمد حسین مولانا قاضی محمد احسان الحق مولانا احمد مختار صدیقی مولانا عبد الہدا عظیم اللہ علمی مولانا سید محمد احمد مولانا سید غلام زین العابدین مولانا محمد فخر الدین مولانا غلام معین الدین مولانا عبد العزیز وغیرہم مدرسی نے دار العلوم معینی عثمانی عجمیر شریف نے دیا اور یہی عقیدہ خدام خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اہل اسلام کو بد مذہبوں کے برے عقائد سے محفوظ و معمون فرمائے آمین بجاہی سید المرسلین الہی تابود خرشید و ماہی چراغ چشتیا را روشنائی بسompارد بسم موسیقی